ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں دبی ہے آگ عشق مگر بجھی تو نہیں راہ حق میں گرد وفا شعاروں کی کٹی تو ہے مگر جھکی تو نہیں پیارے غسین و ننہ کہ میرے نبی جی دے گھرانے اندر سیدہ فاطمہ جو میرے نبی جی دی بیٹی ہے پیارے نبی جی دی لختے جگر سیدہ فاطمہ دے گھر پیارے غسین جدو جنم لے آئے میرے غسین اولے جدو جنم لے آئے تے اپنے نانے محمد اتھاندر اور جدو وفا تو یہ شہادت تو یہ او دو سار سجدے اندر کیا ہوئے اپنے اللہ نو منا رہنے مولا خسین دی عظمت سننی ہے حضرت امام خسین رضی اللہ تعالیٰ سیرت اور شہادت سننے والے اتوجہ کر دے چلے جانا ہے حضرت خسین رضی اللہ تعالیٰ اللہ دا بندہ خسین کون خسین خسین میرے نبی جی دا فرما بردار خسین مولا علی دا شہزادہ حسین کون خسین مائی فاطمہ دی اکان دا تارا حسین کون خسین سیدہ سین زینب جو بہن پیارے حسین دی بہن زینب دے دل دا دولارا حسین رضی اللہ تعالیٰ کون خسین سبر و شکر دا منارہ حسین ان آواز دی تے اللہ دا قرآن بولے امینو پتا چلے قرآن محبت نال سن دے ہو میں قرآن دیاں جھڑیاں لاوانگا اللہ دے فضل لال پرتوار دی محبت چاہی دیے اللہ دا قرآن پیارے حسین دے باری تے بولے آئین آئین فرمایا و بشیر صابرین اللہ دینا ایدہ اصابت مصیبہ اللہ فرما دے میں میرے پاک بغمبر سابرانو خوش خبری سنا دے ہو کیڑے صابر کیڑے صابر تے شاکر کیڑے صبر کرن والے لوگ فرمایا اللہ دینا ایدہ اصابت مصیبہ جدو اونہ تے مصیب تاندے پاڑ ٹوٹ پیندے نے جدو مشکلان دا سامنا کردے نے ہاں ہونے کردے وین نہیں پاندے واہ ویلہ نہیں کردے نوحہ نہیں پٹ دے بلکہ جلاب سبر تے شکر کرن والے آندہ فطیرہ کیے قولو اپنیاں زبانہ ویچوکے اٹھ دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو مصیبت آجاوے تے مسلمانوں پٹنا نہیں ہیں نوحہ نہیں کرنا ماتم نہیں کرنا اُو دو آکھنے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَإِنَّا لِلَّهِ مازی حسین مولا حسین میرا حسین ہو غیر کہ جو جناب ہے نانی دا جناب لادلا حسین اللہ اکبر لالا ہے مولا حسین متانی کردہ ہے میرا حسین پیٹ دا نہیں ہے ماتم نہیں کردہ ہے حضرت حسین دی شان سنا ماتے مختصر دی کر کے جو سنا دا چلا جاما ہے کہ ہونٹ میرے ناقا دے تیچیرا حسین دا نانی نال پیار بڑا گہرا حسین دا لوگو میرا دل میری روح میرا چینے لوگو میرا دل میری روح میرا چینے الحسین منی وانا من الحسینے میرے نبی جی نے فرمایا میں اللہ اکبر لالا ہے لوگو میرا دل میری روح میرا چینے الحسین منی وانا من الحسینے بچ پل کتنا سنے را حسین دا ہونٹ میرے ناقا دے تیچیرا حسین دا اللہ اکبر لالا ہے اب ایک سیدنا علی ربد ولی شیر جلی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی دا سیدہ فاطمہ تزہرہ دنال کا ہوئے اللہ اکبر لالا ہے پہلے اللہ نے سیدہ زینب بتا فرمایا پھر پیار حسن عطا فرمائے پھر مولا حسین عطا فرمائے اوہ یار حضرت حسن دی اتنی شان کیوں نہیں بیان کیتی جان دی جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے بارے جناب بیان کیتا جان دا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں منکر نہیں بیان کرو مگر جناب تقاضائے گئے انصاف تقاضہ کردائے کہ جی میں نانے مو حضرت حسین پیارے ایم جناب نانے محمد نو پیارے حسن می پیارے دو میں نواز سے پیارے نے توجہ میری طرف کرو اللہ اکبر لائٹ آوے نہ آوے اوہ بات دا مسئلہ تسی توجہ میری طرف کرنی ہے کیونکہ بات میں تو آنوہ سنانی ہے جیڑے آگے اوہ نصیبہ والے جیڑے بار سننگے اوہ وی نصیبہ والے لیکن اوہ لائٹ آئیت سننگے اللہ اکبر تسی توجہ میری طرف کرو اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت حسن رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے بعد اللہ کریم مولا علی بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو مات گھر یہ جناب ایک وقت آگے آئے ایک ٹیم آگے آئے کہ میرا حسین آگے آئے ساڑے دل دا چین آگے آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو پیارے علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نو دے گھر اللہ قریب نے پیدا فرمائے اللہ اکبر دیکھو بچہ پیدا ہوں دے نا گھر اندر پیدا ہوئے تے پہلے دائیہ دا یا پھر اپنی ماں اپنے والدین دا مو ویکھ دے اللہ اکبر ہسپیٹل اندر پیدا ہوئے بچہ تے مو پہلے ویکھ دے تے جناب نرس دا ڈاکٹر وغیرہ دا ویکھ دے اللہ اکبر حضرت حسین پیدا ہوں دے تے سرداران دا سرداران دا مکھڑا دیکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ویکھو اگر باب بابا علی ویکھے آجاوے تے مولا علی ولیاں دے سردار کنہ دے ولیاں دے سردار بھائی دی طرف ویکھے آجاوے پیارے حسن جنتی نوجوانہ دے سردار اگر ماں بننے ویکھے آجاوے تے ماں سیدہ فاطمہ جنتی عورتان دی سردار اور اگر نان محمد بننے ویکھے آجاوے تے سارے انبیاء دے سردار اللہ اکبر حسین تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سردار منے ہیں اللہ اکبر اہمے تے نہیں پھیرے تھے محبت دنال میں ایک گرہ لا جاما اللہ اکبر حسین دروالہا سادہ پیر علی سنگھونا حضرت علی نو میں پیر کیوں واقع ہے کیوں جو میرے نویزی نے فرمایا من کنتو مولاو فعلی مولا جیڑا مینو پیر مند ہے وہ علی نوی پیر مننے جیڑا مینو اپنا آقا تے رہ برتے رہنو ما مند ہے وہ پیارے علی نوی اپنا رہ برتے رہنو ما مننے کو میرے تو فتوہ نہ لاوے اللہ اکبر اللہ اللہ سادہ پیر علی سنگھونا سادہ پیر علی سنگھونا سدیق فاروق غنی دے باد سدیق فاروق غنی دے باد ہے امیر علی سنگھونا اسی ہے دروالہا سادہ پیر علی سنگھونا علی قرآن داقاری ہے علی قرآن داقاری ہے رکھ دا سونی داڑی ہے رکھ دا سونی داڑی ہے پیران تو زلفان تائیں پیران تو زلفان تائیں ہے اخیر علی سنگھونا اسی ہے دروالہا سادہ پیر علی سنگھونا سیدہ فاطمہ فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ بنت رسول فاطمہ رضی اللہ تعالی نے آئے رضی اللہ تعالی نے آئے سیدہ فاطمہ دے گھر اللہ کریم نے پیارے خسین تاورائے نے سیدہ فاطمہ نے سونے جائے ننے منے اپنے لختے جگرنوں پیارے جناب اپنے بابا اور نانا نواسے رسول جناب اپنے نانے دے گودندر پھائے میرے نبی جی نے اپنے ہاتھاں تے چھالے اللہ اکبر اللہ لائے تھے کو جملہ بولاں گا غور کرن والے انو سمجھ آئے گی کہ نانا محمد سونا محمد جنو چالاوے اووی ساڑھا امامیں تے جیڑا سونا محمد نو چالاوے اووی ساڑھا امامیں حضرت حسنہ حسین نو میرے نبی جی نے چکے آئے حضرت حسنہ حسین ساڑھے امام نے حضرت ابو بکر صدیق نے پیران دے پیر نو چایا ہے حضرت ابو بکر ویشان والے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت حسنہ حسین نو پیارے پاک محمد اپنی جھوڑی امر پاکے اونا نو سلا دے نو اووی ساڑھے امام نے تے جنہ نو سیدہ امام جان آئے شاہ سیدیق آئے اپنی گود اندر سوا کر کے اپنے بابے نو ای بیدار نے کرن دے دیا ہے او سنے پاک محمد نو گود اندر سلان والے سیدہ امام جان آئے شاہ سیدیق آئے اے مومنا دیاں ماما نے اللہ اللہ ہے اور پیارے ابو بکر تے اونے کہ جنہ نو غور اندر ساپ داڑنگ کھا لے آئے مگر جھوڑی ویچو پیارے پاک محمد نو اٹھن نہیں دتا ہے حضرت ابو بکر دی شان گھٹے یار حضرت حسن حسین دی شان مند ہے حضرت ابو بکر و عمر پیارے عثمان اور سارے صحابہ دے بارے بکواس کردہ نظر آند ہے اللہ اکبر یہ تے کوئی جناب انصاف والی بات نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ کر دے چلے جانا ساری دنیا قرآن اتنوں دیکھ کے پڑھ دیئے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو اونے کہ جنانو میرے نبی جی نے اپنے ہتھاں تے اٹھایا ہوئے گا تے پیارے حسین اپنے نان محمد دہ چہرہ دیکھ کر کے قرآن پڑھ دے ہونگے تے کہیں دے ہونگے واللیلی لا سجا میرے نبی جی دائے پیارے حسین مکڑا ویک دے گھونگے قد نرہ تقلب آئے وجہی کا فسام حضرت حسین امین نیچوں اتھے ویک کر کے قرآن پڑھ دے نے ساری دنیا جناب اتھوں تھلے ویک کر کے قرآن پڑھ دی نظر آن دیئے میرے نبی جی دیاں کیاں ویک دے گھونگے پیارے حسین پڑھ دے نظر آن دیئے میرے نبی علیہ السلام دائے سینہ مبارک ویک دے گھونگے پیارے حسین پڑھ دے ہونگے ورفعنا لکا ذکرک میرے نبی علیہ السلام دائے امین جناب پیارے حسین ہاتھ مبارک ویک دے گھونگے تے قرآن پڑھ دے ہونگے وَمَا رَمَئِتَا اِذَا رَمَئِتَا وَلَكِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپڑے دوہ نباسیاں وافتے دو دو مینڈے دو دو چھترے یا دو دو بکرے اللہ خو اکبر کب اشین مینڈے چھترے ہاتھ مانے چاندہ اللہ خو اکبر یعنی دو دو بکرے عقیقے اندر کیتے یعنی جدوں میں بچے دا عقیقہ کرنے دو بکرے یا دو بکریاں دو چھترے یا دو چھتریاں اللہ خو اکبر اس نسل دے وچوں دو جانور کرنے نے کتنے جانور کرنے نے دو جانور کرنے نے کدرے وی شریع روایت اجدی نہیں مل دی کہ جناب حصہ پا کر کے کسے وڑے جانور اندر حصہ پا کر کے عقیقہ کیتا جاوے یعنی ایک گائے نا ایک حصہ قربانی دا کر لو باقی اگر اللہ نے تین بیٹے عطا فرمائے دو دو حصے بیٹے ہیں دیکھاتے اندر پا کے انہوں نے عقیقہ بھی کر لو یہ جا کدرے وی شریعت اندر کے واضح دلیل نے مل دیئے اوہ یار حضرت حسن حسین میرے نبی جی پیار نہیں سی کر دے پیار کر دے سننا اصلا مسلمانہ نالو زیادہ پیار کر دے سننا اگر وڈہ جانور بچے دے عقیقے تے کیا پیا جناب کرنا زیادہ پیار دی علامتیں تے پیارے نبی جی کیوں نہ کر لیں دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اس کر کے دو چھوٹے جانور کرنے نے اللہ خو اکبر توجہ کر دے چلے جانا اللہ خو اکبر پیارے حسن حسین رضی اللہ تعالی حضرت حسین رضی اللہ تعالی نو دی ولادت نمختصر جی ایسا بیان کیتا ہے یعنی ولادت حسین پہلی بات بیان ہوئی دوسری بات کہ سعادت حسین اس تو پہلے میں ایک بات کلیر کرنا چاہنا ہے تو آڈے تو جواب لینا چاہنا ہے حضرت حسین دی ولادت آلائے حضرت حسین دی ولادت آلائے حضرت حسین دا نانا کچھ تھوڑا یا بولو نا تو انو بات سکھانی سمجھانی ہے حضرت سیدنا حسین دے بابا علی آلائے حضرت حسین دی امہ سیدہ فاطمہ تے حضرت حسین دیاں ماسیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ امہ قلسوم ہووی آلائے اللہ خو اکبر حضرت حسین دیا نانیا سیدہ خدیجہ دے علاوہ سیدہ خدیجہ بھی شامل سیدہ خدیجہ دے علاوہ ازواج متخرات دے بارے اللہ خو اکبر بکواس کی تے جاندے حالانکہ سب تو پہلے اہد بیعت ہے یہ ازواج متخرات میں اللہ دا قرآن ثابت کر دے اللہ خو اکبر اللہ اللہ سن دے چلے جانا توجہ فرمانا اور سعادت بیان کریے اللہ خو اکبر اللہ اللہ اس تو بڑی سعادت کیوں سکھ دیئے کہ میرے نبی جی ممبر تے تشریف فرماغون دو چھوٹے چھوٹے بچے سرخ رنگ دے ہلے پائے گوئے یہ میں مسجد اندر آرہینے دیکھو نواسیاں نوی پتائے کہ نانا محمد ملے گا مسجد اندر ملے گا حضرت علی مسجد والے حضرت علی مسجد والے حضرت حسن حسین مسجد والے حضرت جناب محمد الرسول اللہ مسجد والے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مسجد اندر حضرت حسن حسن حسین آرہینے یہ دو مانے جناب سرخ رنگ دے ہلے جناب ہے اللہ اللہ چولے پینے کوئنے نہ اللہ خو اکبر اللہ اللہ تیدر و جناب آرہینے ڈک دے ڈھاندے ہوئے یہ میں لڑکڑاندے ہوئے نظر آئینے میرے نبی جی ممبر تے جلوہ فروزنے اللہ اکبر اللہ میرے نبی جی میں نواسیاں نو ویک دے لے تے ممبر چھڑ دے دے میرے نبی جی نواسیاں نو گردیاں یا ویکھن تے ممبر چھڑ دے تے میرے نبی جی دے صحابہ پیارے پاک محمد دی خاطر کدھرے شراب چھڑ دے نظر آن دے کدھرے جوا چھڑ دے نظر آن دے کدھرے شرک و بدعات دیاں رسمہ چھڑ دے نظر آن دے اللہ اکبر یار صحابہ نو تے من دے صحابہ نو تے من دے ہی نہیں حضرت حسن حسین گردیت گائے جان دے گانے چاہی دے نے اسیمی گان دے اور گا رہے ہیں الحمدللہ سن رہے ہو نا میرے تے آخر تے کوئی میں یہ جنا پورا جمعہ پڑا جاما کچھ تو آڑے واسکے مٹھیاں گلہ اور کچھ تو انو کوریاں گلہ لگا تے آخر جیو مولوی صاحب تے حضرت حسن حسین دے بارے اللہ اکبر مہاد اللہ کی کی آکھدا گیا حالانکہ ٹھنڈے دماغ نال یہ جناب اللہ اکبر اپنے سر تے یہ جناب جیڑا غصہ جیڑا کینہ انو کڑ کر کے اگر پیار محبت نال عقل شریف معگے رکھ کر کے دلائل معگے رکھ کر کے میری بات سنوگے تو میں تو انو ایک موت دل جیہ بندہ نظر آمانگا نہ تشدد پسند نظر آمانگا نہ ہی جناب بالکل نرمی اختیار کرنے اللہ اکبر اگر حسن حسین رضی اللہ تعالی انو دی عظمت تے کوئی حرف آجائے تے بندہ کافر اگر پیار نبی جی دے صحابہ دے بارے کو بکواس کرے تے وہ بھی کافر حضرت حسن حسین وی شان والے میرے نبی جی دے سارے صحابہ شان والے اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ کر دے چلے جانا حضرت حسن حسین لڑ کھڑا دے مسجد اندر آرہے نے یار اس تو وڈی شادت کی کہ میرے نبی جی ممبر چھڑ کے خطبہ چھڑ کے پیار حسین حسین لین جا رہے نے اتنا پیار اللہ اکبر اللہ آج کوئی خطیب اے میں خطبہ دے رہے آقو وہ دی جناب اولاد لڑکڑا دی آرہ یا جناب اور کسے مسروفیت اندر کسے اور مسغل اندر ہوئے کوئی باب خطیب جا کر انہوں نے لے آئے گا اشارہ کر دے گا کسے مقتدین میرے نبی تے فرما سک دے سن اے ابو بکر جدو غار تے چڑھ لگے مینو کد آت تے چاہ لے آئے جا میرے حسین موی چھا لے آئے یہ میرے عمر جا میرے حسین لے کر آئے یہ میرے عثمان علی حسین اٹھا کر لے آئے اللہ پر اللہ کیوں جو پیارے عثمان خالو لگ دینے حضرت حسین دے حضرت علی بابا لگ دینے مگر میرے نبی جی نے کسے سیا بینوں نہیں فرما یا پیارے نبی جی خود اترے نے پیار نال آکھ ممبر تے بٹھا لے آئے نیرے نبی جی پیار گھران والے کتنی بڑی سعادت حسین رضی اللہ تعالی اللہ 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 حدر جناب اللہ اکبر صحاب حضور دے پسین نو خوشبو بنا کر اپنے آپ واس سعادت سعادت سمجھ دینے کہ حضور دا پسین بڑیا خوشبو والا مگر میرے نبی جی اپنے حسل و سین سونگ دینے تے دنیا دا پھول بڑا کر سونگ دینے ہمار رئی حان تا یمین دنیا صحیح بخاری تی روایت اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے چلے جانا ولادت بھی آلہ سعادت بھی آلہ ولادت بھی آلہ سعادت بھی آلہ ان تیسری بات تعارت بھی آلہ بات نے اختصار نال بیان گردے چلے جائیے اللہ اکبر اللہ تعارت کی میں آکھ لائیں حضرت امام حسین آپ وی پاک حضرت امام حسین آپ وی پاک تجلہ مولا حسین ومنن والے وی پاک مونسی فرق کرنے مولا حسین ومنن پاک کمیں منن اللہ اکبر اللہ اللہ میں محبت نہ لیت ارزان لاندہ چلا جانا ہے میرا حسین میرا حسین جناب مطے تو باق حضرت حسین مات تو باگ حضرت حسین پٹن آؤے تو پاک نے حضرت حسین زنا تو پاک نے حضرت حسین شراب تو پاک نے حضرت حسین جوے تو پاک نے حضرت حسین نشیاں تو پاک نے حضرت حسین ومنن والا موتا نہیں کرے گا تے و مندائے او پاکے او پاکے اللہ اکبر اللہ الغرض ایک دلیل پیش کر دے چلے جائیے میرے نبی سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ امم المؤمنین میرے نبی جیدی سو جائے مخترما سیدہ امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ دا گھارے میں ایتھ ایک بات عرض کرانگا اگر طہارتِ حسین بیان ہو رہی ہے حضرتِ حسین دی طہارت بیان کر رہی ہے ایتھ ایک بات میں ضرور عرض کرانگا کہ سیدہ امی سلمانی پاک طہارت دا منہ کیے پاک طہارت دا کیمان ہے پاک حضرتِ امی سلمانی پاک اور سیدہ امی سلمان دا گھارے میرے نبی جی تشریف فرمانے اگر ازواجِ مصطفیٰ واسطے برے الفاظ آکھے جان ماد اللہ برا آکھے آجاوے تو میرے نبی جی پاک کوڑ بیٹھ دینے نہ پاک کوڑ کدھے نہیں جے بیٹھے سیدہ امی سلمان پاک سیدہ امی سلمان دا گھر پاک اللہ خو اکبر گڑے میں بیٹھے نے میرے نبی جی اللہ نے قرآن اتارے تھے قرآن میں کیے سبحان اللہ ماشاءاللہ بات سمجھنے والے بڑھو اللہ خو اکبر سیدہ امی سلمان رضی اللہ تعالیٰ نہ دے گھر بیٹھے نے اللہ نے وی بیجی یہ تھی قرآن اندر کیا ہے اللہ دعا اعلان ہویا فرمایا اینما یرید اللہ لیوزیبہ عنکم الرجسا غلال بیٹی ویطہرکم تطہیرہ اللہ فرما دینے آہلِ بیت پاک نے آہلِ بیتوں میں گناہ تو دور کر چھڑے آہلِ بیتوں میں پاکی پاک بنا چھڑے یہ سورت عذاب بائیسوہ پارا ابتدائے یہ بائیسویں پارے تو پہلے اکیسویں پارے دے آخر تو اکرکوش شروع ہو رہے جتوں مہات المومنین دا میرے نبی جی دیاں بیویاں دا ذکر شروع ہو جائے اگے چھل کے لیے بیویاں دے بارے اللہ کریم نے فرمایا اینما یرید اللہ لیوزیبہ عنکم الرجسا غلال بیت میرے نبی جی دیاں بیویاں نوی اللہ کریم نے آلِ بیت آکھے آئے جدو آیت نازل ہوئی آیت نازل ہون تک آلِ بیت سن تے صرف اور صرف ازواجِ مصطفیٰ صرف اور صرف ازواجِ مصطفیٰ جدو آیت نازل ہوئی نا میرے نبی جی نے اپنی مزمل والی چادر اٹھائی پیارے نبی جی نے سیدہ فاطمہ نو بولایا پیارے حسن حسین نو بولایا حضرت علی میرے نبی جی دی کنڈ مبارک پچھے کھڑے نے پیارے نبی جی فرما دینے علی تو نہیں آجا میرے نبی جی نے اپنی چادر لئی چادر دے نیچے پیارے سیدہ فاطمہ نو بولایا سیدہ حسن حسین نو بولایا حضرت علی رضی اللہ تعالی نو بولایا سارے نو بولایا تے دعا کیتی ہے تے دعا کرن تو پہلے پہلے اہلِ بیعت اندر شامل سن تے کون میرے نبی جی دیاں بیویاں میرے نبی جی دیاں بیویاں اس تو پہلے اہلِ بیعت اندر صرف اور صرف میرے نبی جی دیاں بیویاں سن میرے نبی جی نے اپنی چادر مبارک دے نیچے چارہ نو کیتا ہے میرے نبی جی ہاتھ اٹھا لیں دے کہیں دے اللہم ہا اولائی اہل و بیتی اللہ میری یہاں بیویاں تو تو اہل بیت بنایا ہے ہی بنایا ہے نا جنہاں نو میں چادر دے نیچے کیتا ہے نا اللہ ہنہاں نو ہی اہل بیت بنا لے اس تو بعد سیدہ فاطمہ پیارے علی مولا حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس سارے جناب اللہ اکبر ایک گھرانے اہل بیت اندر شامل ہویا میرے نبی جی دی دعا نال شامل ہویا اللہ اکبر دعا دعاوی ایک عام بندہ نہیں کر رہے نبی اندہ سردار کر رہے دعاوی کسے عام بندے واسطے نہیں کیتی جا رہی دعاوی افضلے دعا کرن والاوی افضلے جنہ واسطے دعا کیتی گئی ہے اے دے اندر کوئی شاک نہیں ہے پر جو پہلے اہل بیت انہ دے بارے بھی بکواس نہیں چلے گی انہ دے بارے بھی بکواس نہیں چلے گی اللہ اکبر اللہ اللہ سن دے چلے جانا توجہ فرمانا غور کر دے چلے جانا ہے حضرت اسلوہ حسین رضی اللہ تعالی عنہم اے جناب اہل بیت اندر شامل ہوئے ننا ہے ان پیارے نبی علیہ السلام جدو دعا فرمارے نے پیاری سجد امی سلمہ کھول کھڑیاں نے عرض کر دیاں نے عنا معہم یا لبی اللہ اللہ دے رسول کیا میمی انہ دے نالاں کیا میمی حال بیت اندر شامل ہو سکتی ہیں چادر دے نیچے آ جاناں اللہ اکبر پیارے نبی جی نے فرمایا انتی علا مکانک تو اپنی جگہ تے ٹھہر جا کیوں تیرا مقام بڑھا لے وانتی لا خیر تو تے پہلے ہی بھلائی تے ہیں تو تے پہلے ہی اہلِ بیت اندر شاملے اللہ اکبر اللہ اللہ ان میرے ویر سن دے چلے جانا ہے نئے جو بات دا خلاصہ کرنا چاہنا ہے کہ ولادتِ غسین آلہ ہے ولادتِ غسین آلہ ہے سعادتِ غسین آلہ ہے تہارتِ غسین آلہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ان شہادتِ غسین تے اختصار دے نال بات کر دے چلے جائیے میں جناب ہے اللہ اکبر پوری شہادت والا واقعہ نہیں سنا رہا ہے میں صرف اور صرف غلط باتاں جو ساڑے زینہ اندر بھریاں گئیانے انہ دا ازالہ کرنا ہے اللہ کر کے میری قوم انہوں سمجھ آ جانا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ میں تمہید اندر کا گالک کیتی ہے کہ جتنا ہم غزوہِ بدر اتنا ہم واقعہِ کربلا نہیں ہیں واقعہ کربلا زیادہ اہمیت والا مقابلہ بمقابلہ غزوہِ بدر دے زیادہ اہمیت والا نہیں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمان دے چلے جانا واقعہ کربلا افضل ہے افضل ہے عزمت والا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت اللہ نقابل قبول ہے اور جنت والے بس ٹھیک آواز جاری جاری ہے نا آواز یہ مسئیبت بن جاندہ ہے بس ٹھیک اجزاک اللہ اللہ اکبر سننا ذرا توجہ فرمانا میں بات ارز کر رہا ہاں کہ حضرت حسن و حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت افضل کیے میں منکر نہیں میں منکر نہیں میرے تکو فتوہ نہ جڑے اللہ اکبر لیکن میں ایک دعویٰ کیتا ہے کہ جتنا ساڑھے اہل سنت دے زین اندر واقعہ کربلان و اہمیت دے کر کے بیان کیتا جاندہ ہے اتنی زیادہ اہمیت غزوہِ بدر دی کیوں نے بیان کیتی جاندی غزوہِ اہود دی کیوں نے بیان کیتی جاندی غزوہِ طبوکٰ تے غزوہِ خندق دی کیوں نے بیان کیتی جاندی حضرت عثمان تے پیار علی دی کیوں نے بیان کیتی جاندی اللہ اکبر بامقابلہ غزوہِ بدر دے واقعہ کربلان اتنی اہمیت والا نہیں ہیں اے دی دلیل اللہ دا قرآن ہے اپنے کھڑوں کو دعویٰ نہیں ہے دعویٰ میرا دلیل اللہ دے قرآن دیئے اللہ دا اعلان غویٰ اللہ فرما دینے لا يستوی برابر نہیں ہو سکتا من کم من الفقہ امر پاک محمد دے سے آباد تو آڈے وی چو بندہ اس بندے دے برابر نہیں ہو سکتا جڑا بندہ من الفقہ خرج کرداریا من قبل الفتح فتح مکہ تو پہلے اللہ اکبر و قاتل اور فتح مکہ تو پہلے جڑا جہاد کرداریا جڑا لڑائی لڑداریا اللہ درستے اندر جڑا سر کٹانداریا فتح مکہ تو پہلے جڑے جہاد کردے رہے اللہ درستے اندر خرج کردے رہے فرمایا اولائی کا اعظم درجہ یہ سب تو عظیم درجائے یہ سب تو زیادہ درجہ والے نے من اللہذین الفقو من بعد و قاتلو انہا لوگا دی نسبت جنا نے فتح مکہ دے بعد اللہ درستے اندر خرج کیتا اور جہاد کیتا یعنی جڑے فتح مکہ تو پہلے اللہ درستے اندر خرج کردے رہے جہاد کردے رہے وہ زیادہ فضیلت والے اور جڑے فتح مکہ دے بعد جہاد کردے رہے اللہ درستے اندر خرج کردے رہے ہینکووی فضیلت والے لیکن اونا تو زرہ اولائی کا اعظم درجہ اللہ دا قرآن ستائشوں میں پارے سورت حدید حدید دمانہ لوہائے اللہ نے اپنے قرآن اندر اس دلیلنا لوہا منوا چھڑیا اللہ اکبر اللہ اللہ سنگ دے چلے جانا غور کردے چلے جانا اللہ اکبر تہون اگے اللہ فرما دے نے ہین اے دون افضل پہلے فتح مکہ تو پہلے جہاد کردے رہے خرج کردے رہے وہ زیادہ افضلنے اور دوسرے بھی افضلنے وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ نے دو ماں پارٹیاں واسطے جنت دا وعدہ فرما چھڑیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی شہادت نو رائے گا نہیں جان دینا چاہیدہ انہوں بیان کرنا چاہیدہ ہے لیکن قرآن سنت دی اللہ اکبر صحیح دلائل دنال بیان کرنا چاہیدہ ہے اللہ اکبر دیکھو نا غزوہ بدر فقہ مکہ تو چھ سال پہلے ہویا کنے سال؟ غزوہ اہود پانچ سال پہلے ہویا غزوہ خندق چار سال پہلے ہویا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی لاش دے ٹکڑے پانچ سال پہلے فتح مکہ تو پہلے کیتے گئے اللہ اکبر یار انہ دی زیادہ فضیلت بیان کیوں نہیں کر دے اسی انہ نو سن کر کے اللہ اکبر ہاں جتھے مولانا صاحب رواہی جان جتھے جناب سانو غمگین کیتی جان ایموشنل کیتے جان اللہ اکبر اسی انہ گلہ نو زیادہ پک کر دیا زیادہ سن دیا اللہ اکبر اللہ اللہ حالانکہ حقائق دی روشنی اندر آ کر کے بیکھے آ جا دے حضرت حسین دی شہادت بھی افضل ہے لیکن فتح مکہ تو پہلے جتنے میں شہید ہوئے وہ زیادہ افضل اللہ اکبر اللہ اللہ میرے اور جاڑے پیارے محبوب پہ غمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی اے جڑی شہادت دینا ہے اے جناب جڑی سیرت دینا اللہ دی سون اللہ دی قسمیں میرا دل چاند آئے اے ساریاں تو افضل خون لیکن حقائق نوویکھنا ہے حضرت حسین شان والے کیوں شان والے کیوں جو نواسے رسول نے حضرت حسین شان والے کیوں جو جناب ہے جگرگوش ہے بطول نے کہوں شان والے حضرت علی دے دل دے ٹھکڑے نے حضرت حسین شان والے اس ساریاں فضیلتہ ایک پاسے حضرت حسین دی سب تو فڈی فضیلتے غیر کہ پیارے حسین صحابی رسول نے صحابی رسول ہونا اس سب تو بڑی فضیلت والا عمل ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے اس عمل دے مقابلے یعنی جناب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی اس آدمت جو صحابی والی عظمتیں اس دے مقابلے اندر تابعین آجان تبا تابعین آجان مفسرین محدثین علماء اکرام آجان سوری دنیا تے ولی مل جان پر مولا حسین دی اس عظمت کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی شان اتنی زیادہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ غور کر دے چلے جانا ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالی query حضرت حسین دی شادت اندر میں کوئی اینجدہ جملہ نہیں آکھانگا ہے کہ جد اندر حضرت حسین دی عظمت اندر کو حرف بھی جناب ہے کوئی اینجدہ جملہ بھی نہیں آکھانگا ہے کہ پیارے حسین دی عظمت بیان کر دیا کر دیا صحابہ دی عظمت دے کو عرف آجاوے تو انہوں پہلے ہی دس ہو گیا حضرت اس لوگ حسین دی عظمت اندر کو شاک کرے اوہی پکا بے ایمانے حضرت اس لوگ حسین دے مقابلے اندر اللہ اللہ کسے اور دیگال کرے اوہ پکا بے ایمانے لیکن صحابہ دی عظمت دے کو عرف لیاوے مسلمان اوہی نہیں ہو سکتا اوہ دے مسلمان ہون اندر وی شکے اللہ اکبر اللہ اللہ یار ایک گل نہیں سمجھان دی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر یزید نو کیوں لے آیا جان دے یزید نو کیوں لے آیا جان دے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ اندر اور یزید کی تھے تو حضرت حسین کی تھے یزید دا کوئی اتنا دین اسلام اندر اہم کردار نہیں جتنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دے اللہ اکبر اللہ اللہ یزید نو پیارے حسین دے مقابلے اندر قدیب ہی نہیں لے آنا اے زین اندر بات یاد رکھ لو عقیدہ بنا لو اللہ اکبر او ساری خدای یزید جہاں لوگاں برگی بھر جائے تے پیارے حسین دے عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتا حضرت حسین تے او نے کہ جنہ دے بوسے لہن دے نے تے جناب محمد لہن دے صلی اللہ علیہ وسلم یزید کی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کی تھے لیکن اے بھی سمجھ ہے کہ جدو پیارے حسین دے شان بیان کیتی جاوے نا اکثر ساڑے مولوی حضرات جنہ نو ترجمے دا پتا نہیں فارسی مینوں بھی نہیں ہوں دی لیکن جناب تحقیق جدو کیتی ہے جدو بات نو پڑے ہے تے بات سمجھ آئیے ایک شیر اے میں جناب پڑے آجاندہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو دی شان اندر کہ حقہ کہ بنائے لا الہ است حسین ادہ مانعہ بن دا ہے حقہ پکی باتیں کہ بنائے بنیاد لا الہ لا الہ الا اللہ دی بنیاد پکی باتیں غیرے کہ لا الہ الا اللہ دی جو بنیاد اے نا است حسین اوہ حسین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو نو لا الہ الا اللہ دی بنیاد بنا لیا جاندہ ہے مگر میں تھوڑا دے اختلاف کرنگا اگر عقل شریف تو آڈی ساتھ دے رہے ایک آٹھ سال پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوتوں میرے نبی علیہ السلام اللہ نے دنیا تے گھلے لا الہ الا اللہ دی بنیاد پامن واسطے نہیں گھلے میرے نبی جی لا الہ الا اللہ دی بنیاد پا گیا یہ شیر کہنا بات بلکل غلط ہے اس تو اجتناب کرنا چاہید ہے بچنا چاہید ہے اسلام واسطے بات عرض کر رہے ہیں میرا نہ کتوارڈے نہ لڑائی جھگڑا نہ تسی میرے نہ لڑ دے ہو اللہ اکبر اللہ اللہ پیار محبت دی ہیں بات نہ سمجھا رہے ہیں اگر سمجھا جائے اللہ اکبر اور آکھیں آجائیں دے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوتی شہادت جڑی ہے نا او دین اسلام دا چیرہ مسخ ہو رہے اسی دین اسلام بدل رہے اسی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو دین اسلام نو بچامن دی خاطر میدان اگے آئے اور دین اسلام نو بچان دیاں بچان دیاں شہید ہو گئے حالانکہ اصل بات ہے کہ مکہ دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو بھی جدو شہادت ہوئی مکہ دے اندر تے مدینہ دے اندر صحابہ حیثن یا نہیں صحابہ حیثن نا مکہ مدینہ دے اندر صحابہ حیثن جڑے پیارے حسین نو منع فرمارہ حیثن اے امام حسین رک جاؤ انہو نے تو آڑے بھائی حسن نال کوفیاں نے نہ وفا کی تی نہ تو آڑے باب علی نال وفا کی تی انہو دی طرف نہ جاؤ اللہ خو اکبر او یار اگر دین اسلام دا مسئلہ ہوندہ دین اسلام دی لڑائی ہوندی دین اسلام دا چہرہ مسخ ہو رہا ہوندہ تے حضرت حسین قدیبی اکیلے نہ جاندے صحابہ نال جاندے صحابہ نال جاندے او یارو تسی حضرت حسین دی تے عظمت بیان کر دے ہو جو کہ میں نہیں قائلہ میں نہیں بیان کر رہے ہیں لیکن صحابہ تے حرف کیوں آ جاندہ ہے حضرت دے صحابہ تے حسمت تے کیوں حرف آ جاندہ ہے جائے جائے کہ صحابہ تے ہو نے کہ تین سو تیرہ سن تے سامنے ہزار سن او دو دیر اسلام دو بچان دمار کا لڑیا گیا اللہ خو اکبر اللہ اللہ وہ باتاں کیوں بھول جانے آسی مسلمان اللہ خو اکبر اللہ اللہ توجہ کر دے چلے جانا میرے عورت آڑے پیارے معروب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان خاندان علی رضی اللہ بڑے ظلم دے نال گربلا دے اندر شہید کی تاگے آئے پانی بند کی تاگے آئے اللہ اکبر اللہ اللہ میں یہ بات بھی آل کرنا چاہنا ہے کہ حضرت غسین اور نا دے خاندان تے بڑا ظلم ہوئے صحیح بخاری دے الفاظ نے ظالم عبید اللہ بن زیاد جدے حکم تے مولا خسین شہید کروایا گیا ہے جدے حکم تے صفیر خسین مسلم ابن عقین رحمت اللہ علیہ انہوں شہید کروایا گیا ہے اس عبید اللہ بن زیاد نے حضرت حسین دا چیرہ کٹیا گویا ہے اے میں میرے حسین دا یہ جناب سر کٹیا گویا ہے ایک تشت دے اندر ایک تھاڑ دے اندر لے آندھا گیا ہے اے عبید اللہ بن زیاد ظالم ہے پیارے غسین دے چیرے مبارک دے چڑی مار دانہ در آندھا ہے حضرت انس فرما دینے اے ظالمہ اے چیرہ ہو گئے کہ جنوں چیرہ چیرہ پیارے محمد نال زیادہ مشابہ ہے حضرت محمد رسول اللہ نال زیادہ ملدہ جلدہ ہے مشابہت اختیار کردہ ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے پھر میرے ویر بات سمجھ آئینا ہے حضرت حسین شہید ہوئے تکین لوگ اندر اللہ دا قرآن بولے آئے فرمایا ان اللہ اشتر من المؤمنین انفسہم و اموالہم بین لہم الجنہ اللہ فرمایا اللہ فرما دے مومنہ دن آل سی خریدو فروخت کر لئیے کہ جان تے مال میری رستے اندر خرچ کرو اور جنت لے لو حضرت حسین نے اپنی جان اللہ دے رستے اندر پیش کر کے اللہ کرو جنت لے لو اور فرمایا و لا تقولو لی من یقتلو فی سبیل اللہ یہ عموات اللہ فرما دے نے چیڑے اللہ دے رستے اندر شہید ہو جان انہاں نو مردانہ کیا کرو ہوتے زندہ لے بل احیاء ہوتے زندہ لے و لا کل اللہ تشعرون انہاں کوئی شعور نہیں ہے تو انہاں کوئی شعور نہیں ہے کہ اوکیڑی زندگی اندر زندہ نے قرآن آکھ دے کہ شہید مردانہ نہیں شہید زندہ نے شہید کی نے زندہ نے و لا کل اللہ تشعرون زندہ ضرور نہیں مگر دنیا والی زندگی انہاں ملی دنیا والی زندگی نہیں ملی انہاں زندگی ملی ہے جنت والی زندگی ملی ہے جے تے بارے جنہاں سی قرآن سنت تو پڑے ہے انہاں تے جان دیا و لا کل اللہ تشعرون اسی انجھ نہیں جان دے اوکی میں اپنی صبح و شام کر دے نظران دے نے اوکی میں اپنے کھان پین دا اللہ اکبر انتظام کر دے نظران دے نے اوپتہ ہے تے صرف اور صرف اللہ نوپتہ ہے پتہ ہے تے اللہ نوپتہ ہے کہ جناب نیمتہ دینیا نے شہیدانو تے کس قدر نیمتہ دے نال نوازنا ہے اللہ اکبر عقیدہ صاف ہو جائے زندہ ضرور نے مگر دنیا والی زندگی نال انہاں دا کوئی تعلق نہیں ہے اوہ ساڑی گل سن نہیں سکدے سانو اپنی سنا نہیں سکدے عالم برزخ برزخ کہیں دے نے پردے نو برزخ عالم برزخ قبر والے جہان نو آکھیا جان دے تے برزخ پردائے دنیا اور قبر والے جہان دے درمیان اسی ہونا دی کجھ نہیں سن سکدے سانو کجھ نہیں سنا سکدے اللہ اکبر اللہ اللہ آخر تے ایک بات ارز کر جانا پورے جمعہ دا خلاص آئے کہ حضرت حسین دا قاتل لانتی ہے بولو حضرت حسین دا قاتل میرے تے کو فتوہ نہ جڑے حضرت حسین دا قاتل لانتی ہے حضرت حسین دا قاتل جہنمی ہے حضرت حسین دا قاتل جہنمی ہے حضرت حسین دا قاتل بے ایمان ہے اللہ اکبر لیکن نال ایوی گل یاد خوئے کہ جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ روے آئے وہ غسین جو سب کچھ کھو کر کچھ بھی نہ کھو یاد وہ غسین جو سب کچھ 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 ک